مصرہ کہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے کل تم کو بتا دیں گے رقم کتنی بنی ہے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے کل تم کو بتا دیں گے رقم کتنی بنی ہے ایک قطع عید کے حوالے سے کہ کچھ نہیں فصلے بہاراں پھول کھلنے کے بغیر کچھ نہیں فصلے بہاراں پھول کھلنے کے بغیر عید کا کیا لطف یارو عید ملنے کے بغیر کچھ نہیں فصلے بہاراں پھول کھلنے کے بغیر اور عید کا کیا لطف یار ہو عید ملنے کے بغیر گیت گانے کا عمل ہو یا کہ آٹا گوندنا کام یہ دونوں ہی نام ممکن ہے ہلنے کے بغیر ایک قطع یہ آٹے سے یاد آیا جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے گوندھی ہوئی گہوں میں کہانی ہے ہماری گوندھی ہوئی گہوں میں کہانی ہے ہماری روٹی سے ہمیں رغبت دیرینہ ہے انور یہ نان کمیٹمنٹ پرانی ہے ہماری جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے گوندھی ہوئی گہوں میں کہانی ہے ہماری روٹی سے ہمیں رغبت دیرینہ ہے انور یہ نان کمیٹمنٹ پرانی ہے ہماری ایک اور قطعہ سنیے کہ گارہ بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں گارہ بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں پوچھو نہ بے تکلفی اس مہربان کی پوچھو نہ بے تکلفی اس مہربان کی نالی کا اس میں آب نجس بھی ملا گیا اور مٹی پلید کر گیا مالک مکان کی زیاد صاحب یہ جو وقت ہے گزرتا ہوا جو تبدیلیاں کرتا ہے یہ ہاتھوں سے کنگل لے جاتا ہے جھوریاں دے جاتا ہے اس کے بارے میں ایک قطع ہے کہ برپاک یہ وہ دور زمان تغیرات برپاک یہ وہ دور زمان تغیرات گاڑی نئی تھی جس کا کھٹارہ بنا دیا چھوڑا نہیں کسی کو بھی یلغار وقت نے آخر خجور کو بھی چھوہارا بنا دیا چھوڑا نہیں کسی کو بھی یلغار وقت نے آخر خجور کو بھی چھوہارا بنا دیا ایک سابن تھا پچھلے دنوں اسے چھوٹا کر دیا گیا اور اس کی قیمت بڑھا دی گئی نام اس کا سپر رکھ دیا گیا سپر رکھ دیا گیا تو غالب کی زمین میں میں نے سابن کے بارے میں کہا کہ کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک کہ میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاں ہوں انور میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاں ہوں انور فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاں ہوں انور فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک کتنا رکبہ تھا جو اب رہ گیا ٹافی جتنا آئے کیا گزری ہے سابن پہ سپر ہونے ایک فرمائش ہوئی ہے کتا ارج کرتا ہوں کہ اجڑا سا وہ نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام اجڑا سا وہ نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برامد نہ ہو سکی عبرت کی ایک چھٹانک برامد نہ ہو سکی کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے ہر ایک قہد میں زندہ ہے میر کا مصرہ کسی سے جس کی صداقت ڈھکی چھپی نہ رہی نظام برک لیا واپ ڈانے ہاتھوں میں پھر اس کے بعد چراغوں میں روزنی نہ رہی نوجوانوں کے لیے ایک قطع اب زوفِ بسارت سے بڑے اشیاروں کے بیٹھ گئے ہیں اب زوفِ بسارت سے یہ فرق نہیں واضح اب زوفِ بسارت سے یہ فرق نہیں واضح حلوہ ہے پلیٹوں میں یا گوند کتیرہ ہے حلوہ ہے پلیٹوں میں یا گوند کتیرہ ہے تصویر سی دکھتی ہے معلوم نہیں ہوتا ریشم ہے کہ ریمبو ہے ریمہ ہے کہ میرہ ہے رازداری سے یہ سب فضل و کرم ہوتا ہے زور فضل پہ ہے رازداری سے یہ سب فضل و کرم ہوتا ہے کیا جب کل کو میرے پاس بھی کار آ جائے کیا جب کل کو میرے پاس بھی کار آ جائے اس طرح ہاتھ لگے میرے متاہِ رشوت جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار اس طرح ہاتھ لگے میرے متاہِ رشوت جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائے کل ایک بچوں کی مجلس میں کہا ایک شوخ بچے نے کل ایک بچوں کی مجلس میں کہا ایک شوخ بچے نے ہماری تاک میں دشمن بڑے ہوشیار بیٹھے ہیں عزیزوں ساتھیوں منصوبہ بندی کے زمانے میں غنیوت ہے کہ عام صورت یہاں دو چار اور دو چار کے لفظہ ہے دو چار شیر غزل کے اور پھر اجازت چاہتا ہوں مذاکرات کی کوشش تو بارور نہ ہوئی مگر یہ ہے کہ زیادہ اگر مگر نہ ہوئی مذاکرات کی کوشش تو بارور نہ ہوئی مگر یہ ہے کہ زیادہ اگر مگر نہ ہوئی اور مرا ہوا تھا بہت اس کی آنکھ کا پانی کہ اس نے پیاز بھی کاتی تو آنکھ تر نہ ہوئی اور ہمارے اہد میں سمٹے ہیں فاصلے کیا کیا درازی شب ہجرہ ہی مختصر نہ ہوئی اور رقیب جمع نہ ہو جب تو کیا مزا انور رقیب جمع نہ ہو جب تو کیا مزا انور وہ کیسی بزم ہے جس میں خسر خسر نہ ہوئی یہ تھے آج کے آخری شاعر جناب انور مسود